موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرنیام رو گروہ سے منا براتی کا اسلام قبول کیسے ناسترین مطلب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک سیٹ پہ موجود ہوں اور یہاں پہ بھی کچھ ہی دیر پہلے ایک ڈراما چل رہا تھا جب ڈراما چل رہا تھا اور سیٹ پہ موجود ہوں تو یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کی ملاقات میں شو بیس سے ریلیٹڈ کسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں اور جس شخصیت سے میں آج آپ کی ملاقات رو برو میں کروانے جا رہا ہوں یہ اگر دیکھا جائے تو بحثیت رائٹر ڈراما رائٹر انہوں نے بے شمار ڈرامے لکھے ہیں جس میں بڑے ہٹ ڈرامے پی ٹی وی پہ ابھی پچھلے دنوں ان کا ڈراما اببہ کے نام سے ایک بڑا معروف ڈراما گیا ہے بڑی پذیرہ ہی ملی اس کو پشے مان ایک ڈراما ہے ان کا چلتا رہا یہ کیا تماشا ہے اس کے علاوہ رنگیل پور ایک بہت ہی لا زوال قسم کی ایک سیریل تھی اور بڑی شاندار اور بڑی پذیرہ ہی ملی اس سیریل کو اس کے علاوہ یہ صرف رائٹر ہی نہیں ہیں بلکہ یہ ایکٹر بھی بڑے کمال کے ہیں اور یہ تھیٹر سے انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کا آغاز کیا تو تھیٹر کے حوالے سے یہ ایک پروگرام میں انڈیا گیا ہے بھارت میں گیا اور وہاں پہ تھیٹر کے اندر انہوں ایک نابینہ کا رول ادا کیا تو باقی جتنے ان کے ساتھ ساتھی تھے جو دو ساتھی نابینہ بنے ہوئے تھے تیسرے یہ نابینہ بنے تھے تو انہوں نے چشمہ لگایا تھا تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی چشمہ لگا گئے کیونکہ ایک لمبا پلے ہے اور اس کے اندر continueوسلی آپ نے نابینہ کا رول پلے کرنا ہے تو آپ بھی چشمہ لگا کے وہ رول پلے کریں تو انہوں نے چشمہ نہیں لگایا بلکہ بغیر چشمہ کے انہوں نے کہا کہ میں کروں گا اور بڑا ان کو سمجھایا گا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں کروں گا لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ پلے اپنے اختتام پر پہنچا تو انڈین ایکٹر کمال کے ایکٹر ہیں راج ببر انہوں نے کھڑے ہو کے نہ صرف کلاپنگ کی بلکہ ان کو سینے سے لگایا اور بے پناہ آداد انہوں نے وہاں سے وصول کی اسی طرح سے کئی سارے کارنامیں ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں آپ سمیں اب ظاہرے کے زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہ رہا اور ان کے درمیان محمد مقصود صاحب آج ہمارے مہمان ہیں بہت شکریہ مقصود صاحب کے آپ نے وقت دیا سب سے پہلے تو مقصود صاحب یہ فرمائیے گا کہ لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اس کو بڑھا چڑھا کے بہت زیادہ بیان کرتے ہیں مطلب ان کی جو سیلف پرموشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ اتنی زیادہ وہ کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا تیر مار دیا آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کام کیا اور آپ کی کام کو پذیرائی بھی بہت نہیں دی لیکن آپ نے کبھی سیلف پرموشن کے حوالے سے یا کبھی اس کو بڑھا چڑھا کے بلکہ جتنا کیا وہ بھی بیان کرنے کی کوشش نہیں کی کیا وجہ ہے اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سر میرے خیال میں کہ وہ کہتا ہے نا کہ حدوں میں رہیے کہ رہ جائے آبرو کیا وجہ ہے اوپر جو دیکھنا ہے تو پگڑی سنبھا لیے میں نے جتنا شو بیز میں ٹریول کیا سفر کیا ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اپنے حد میں رہ کے کروں کسی کو یہ نہ لگے کہ یار اس بندے نے جو بتایا یہ اس نے کچھ زیادہ بتا دیا ہے لیکن جب کسی کو میرے بتانے کے علاوہ کچھ پتا چلتا ہے کہ نہیں یار اس نے تو بہت تھوڑا بتایا جب وہ کام دیکھتا ہے تو پھر اس سے پتا چلتا ہے میری یہ خواہش ہے کہ کام کو بولنا چاہیے بجائے اس کے کہ میں بتاؤں کہ میں نے یہ یہ کیا دوسرا مجھے بتایا کہ بھائی آپ نے تو یہ بھی کیا ہوا ہے لائف میں کچھ نو کچھ ایسا پرینسپلز آپ ضرور رکھیں کہ آپ اپنا تاروخ خود نہ کروائیں آپ جو بھی کرتے ہیں شو بھی اسے ریلیٹڈ ہے یا کسی اور پروفیشن آپ کو پروفیشن بتایا کہ آپ کیا ہیں اور آپ کا کیلبر قد کاٹ کیا ہے بلکل سی بات ہے اچھا ابھی یہ جو سفر شروع آپ کا ڈراما سے ریلیٹڈ اور تھیٹر سے شروع کیا آپ نے تو یہ کتنے سال ہو گیا آپ کو اس سفر میں کہلیں جی کہ سکول دور سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا سکول دور you can say یہ ایٹی سکس کے آس پاس میں اچھا جی ہاں لیکن اب اس کا مطلب یہ نا آپ کنسیڈر کر لیے کہ بہت نہیں ماشاءاللہ جتنا آپ کا کام ہے اس کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ ہوں میرے لیکن جب میں آپ سے ملا ہوں تو پھر آپ تو ماشاءاللہ بھی جائیں گے لیکن آپ کا کام جی بتاتا ہے کہ یہ کسی مطلب یہاں کا آدمی کا کام نہیں ہے یہ بہت زیادہ کسی تجربہ کار اور بہت زیادہ کسی وہ چشمے لگے ہوئے اور بال سفید اس کا کام ہے میں بات کا آغاز کرنے چشمے سے مجھے یاد ہے کہ جب میں نیا نیا لاہور میں آیا تو بڑا خوبصور مجھے ایک سیریل مل گیا ہے خاور عباز بھئی ڈائریکٹر تھے اللہ ان کو گری کے رحمت کرے تو انہوں نے کہا جی کہ آئیڈیا ہمارا اپروو ہو گیا ہے تو اب پڑیوسر صاحب سے آپ کی ملاقات ہے وہ کہ پرنسپل تھے کسی کالیج کے تو میں ان سے ملنے کے لیے ایسی چلا گیا اس مندے نے یوں این کے نیچے کر کے کہا جی کہ آپ یہ سیریل آپ لکھیں گے میں نے کہا جی میں اس نے اچھا نہیں نہیں آپ نہیں لکھیں گے میں نے کہے کیوں وہ رائٹر کو لکھے گا میرا اس سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ سکور اچھا خاصا ہو چکا تھا کہ میں ٹھیک تھاک سیریلز کر چکا تھا کہہ رہے نہیں 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 رائٹر تو ہونا چاہیے کہ اس کے بال سفید ہونے چاہیے اس کی حالت ہے کہ پتہ لگے کہ یہ غریق رہتا ہے ہر وقت کوئی سوچ دا رہتا ہے آپ تو لگتے نہیں ہیں اچھا وہ میرا سٹرگل ٹائم تھا ابھی مجھے نا اپنے آپ کو لوگوں کو بتانا تھا کہ میں لکھتا بھی ہوں یہ بھی کر لکھتا میں لہور میں نیا نوارد ہوا تھا اب میں ٹینشن میں آگے کہ میں کیا کروں یار پھر سر میں نے ریل میں کچھ رواما کیا کہ میں بالکل 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 بٹھا کے رکھتا تھا اور چشمہ لگا کے رکھتا تھا جیسے ایک رائٹر نے ڈالا ہوتا ہے بالکل بیک ساتھ وہ ہوتا تھا اچھا واقعی ایسا پھائر سوچ روائیول ٹائم تھا اچھا تو ایک ٹائم وہ بھی تھا لاہور میں کہ ایک دفعہ راڈ ٹوٹ کے ٹیوب لائٹ کا میں کرائے پہ کہیں بے رہتا تھا تو میں سوچ میں پڑھ گیا کہ یار یہ راڈل والی تو شام کا کھانا کیسے کھانا ہے تو وہ حالات بھی دیکھ تو ان حالات پہ پھر مجھے اپنے آپ کو ایسا ڈھالنا پڑا کہ لوگوں کو بتا جائیں کہ اگر موٹے شیشے والا ایک رائٹر ہوتے تو وہ میں ہی ہوں وہ میں ہی ہوں ٹھیک ہے بہت حالا کتنے ڈرامے ابھی تک آپ نے لکھے اچھا اگر آپ ٹی وی کے لئے حال سے بات کریں تو تیس پینتیس تو جا چھو کچھ سیریلز ہیں کچھ سپیشل شوز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ سٹکومز ہیں تو اس طرح سے پی ٹی وی کے لئے بھی میرا کام آنے جا چکا ہے جیو کے لئے بھی جا چکا ہے ای پلاس پہ بھی میں لکھتا رہا ہوں تو اس طرح سے ڈیفرنٹ آف کائنڈز جو چینلز ہیں تھرٹی ڈرامے تھرٹی ڈرٹی فائی یہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لئے تو ظاہر ہے کہ اچھا پہلے تو تیرہ اپیسوڈ کے بعد ڈراما ختم ہو جاتا تھا لیکن ابھی ہم نے دیکھا جو اب بار ڈراما آپ نے لکھا تھا اس کی کوئی 50 پلاس اپیسوڈ ہو چکے تھے اور اس کا سیکنڈ بھی اس کا شروع ہو رہا تھا سپیل میں بھی کہ وہ مل جاتا لیکن کوچھ ریزن سے جس کی وجہ سے وہ سیکنڈ میں نہیں گیا ادوروائز پی ٹی بی کے طرف سے آفر تھی کہ اس کو آپ سیکنڈ پرنز جی جی بڑا اچھا بیسیق وہ تینا ایک عام جو لاہور کا محول ہے ایک کلچر بیس پلے تھا اور گھر گھر کی کہانی تھی تو اب جو بھی دیکھتا تو اس کو لگتا تھا جیسے یہ میری کہانی ہے اچھا نہیں لیکن میں نے وہ ڈراما اس کے دو چار اپیسوڈ دیکھے وہ لگتا نہیں ہے کہ کسی ایسے بندے نے لکھا ہو کہ جو فیصلہ باد سے یہاں لاہور میں آیا ہو اور وہ اندرونے شہر نہ رہتا ہو اور اس کو وہ اندرونے شہر کی ساری کہانی اس طرح سے پتا ہو کہ جس طرح سے اندرونے شہر میں ہوتا ہے یہ کہاں سے کنسیب کیا آپ نے اچھا میں اس لسلے میں آپ کے لئے کہنا چاہوں گا کہ یہ اببہ ایک واحد ڈراما تھا جس کو لکھنے کے لئے مجھے بہت زیادہ کوئی سوچ بچار کوئی تردد نہیں کرنا پڑا بکوز کہ میں خود ایک میڈیوکر فیملی سے میرا تعلق ہے اور یہ گھر گھر کی کہانی تھے مختلف دوستوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا اور ان کو جاننے کا اتفاق ہوتا تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نا کیریکٹر جو ہے وہ میں اٹھا لیتا تھا اسے پھک کر لیتا تھا میں سے اس کا کوئی بھی کیریکٹر آپ دیکھیں نا تو میرا کہیں نہ کہیں سے وہ کنسیب کیا ہوا تھا صحیح تو اس لئے جب آپ کسی بھی کیریکٹر کے آپ بات کریں گے نہ اس کے دیپ میں جائیں گے تو آپ کو لگی گا یہ پتہ نہیں کہ اس میں بیٹھ کے لکھا گیا ہے وہی نا مطلب اس میں بلکل ایسے لگتا ہے اور اسمان پیرزادہ صاحب نے بہت اچھا رو کیا اور سنگیتہ بڑا اچھا وائپ کرو رکھیا اور بڑے اچھے اچھا اسی طرح رنگیل پور آپ کا ڈراما وہ اب میں اگر یہ کہوں کہ وہ ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے تو یہ تمہارے حلق کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا لیکن وہ بڑا ہیٹر ڈراما گیا آپ کا اور رنگیل پور ابھی ہمیں اس طرح سے یاد ہے کہ جس طرح راہیں ڈراما ہمیں یاد ہے جس طرح سے ہمیں باقی ڈرام میں پی ٹی وی کے یاد ہے اس طرح سے رنگیل پور کی بھی ہمیں تمام طرح وہ کہانی یاد ہے تو رنگیل پور بھی آپ کا بڑا ہیٹ ڈراما گیا اچھے اس میں میں اس کا کریٹر کچھ عثمان پیرزادہ صاحب کو بھی کہوز کہ وہ ڈیپتھ ورک بہت اچھا کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے میں نے لکھا تھا بیٹھ کے ہم لوگ نے اور وہ ایک ایک کریکٹر کو لے کہ اس کو جس طرح سے بناتے ہیں نا تو لکھنا آسان ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جس چیز سے آپ جتنی زیادہ محبت کرتے ہیں جیسے اس کو بنا کے پولش کر کے پیش کرتے ہیں پھر اتنی یادگار بھی بنتی ہے اور سیکنڈ ٹی is that کہ میرے خیال میں ایک کانٹ سے کہ یہ چیز جو آپ بنا رہے ہیں یہ کتنی اچھی جائے گے کچھ لوگوں کی سوچ پہ ان کے اپنی پسند پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو بہت سوچ سمجھ کے فلم بنی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پسند دیں اور کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا کیا بنا لگا دو یار بنا دو لیکن وہ سوپر ایٹ ہو گئی ایٹ ہو گئی ملکل سی بات تو رنگیل پور کے سال میں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طرح ویسے تو جو بھی لکھا اپنی طرف سے اس کو یہ آخری سمجھ کے لکھا میں انس کے کہتے ہیں کہ کسی رائٹر کے لیے اگر آپ پوچھیں تو اس کے لیے سارے بیبیز اس کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے کسی کو نیلا پسند آتا کسی کو کالا پسند آتا کسی کو وائٹ پسند آتا رنگیل پوریون میں سے ایک تھا جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتا اچھے اس میں ایک چیز جو آج کل ہم عمومی طور پر ڈرامے دیکھتے ہیں تو اس میں ہم جھگڑے ہی جھگڑے دیکھتے ہیں جبکہ آپ کے جو ڈرامے لکھے ہوئے جو میں نے کچھ دیکھے ہیں اس کے اندر محبت کی باتیں ہیں اس کے اندر ایک اقدار کی باتیں ہیں وقار کی باتیں ہیں اور اس میں جوڑنے کی باتیں مطلب اگر ہم کسی بھی ڈرامے آپ کے لکھے ہوئے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک چیز ایسی نظر آتی ہے کہ جس میں آپ یہ کوشش کر رہے ہوں کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر کچھ ایسی تبدیلی یا لائے جائیں کہ جس میں یہ سب لوگ ایک دوسرے کے قریب آجیں جبکہ ریواج جو چل پڑا ہے وہ دور کرنے کا ہے مطلب وہ جو ساس ہے وہ بہو پہ شک کریے وہ ساس پہ شک کریے وہ دونوں ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کی پھر بیٹا جو ہے وہ اپنا ایک اسی طرح سے کیوں آپ یہ ڈیفرنس کیوں رکھتے ہیں حالانکہ اس طرح کی ڈرامے جس میں آپ بکھیر کے رکھیں اور جس کے اندر فسادات زیادہ ہوں یہ آج کل زیادہ ہیٹ ہو رہے ہیں تو اس میں آپ کیا گئے ہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی پروفیشن میں وہ باہر آپ کہیں نہ کہیں جواب دیں اس کے حوالے سے ٹھیک ہے میں اگر رائٹر ہوں تو سارے زندگی بیٹھے تو نہیں نہ رہ جانا تو پھر ایک خیال یہ بھی آتا کہ جب پوچھا گیا ہاں بھئی یہ صلاحیت دی گئی تھی ایک سکل تھی آپ کے پاس تو اس کے حوالے سے کیا کر کے آئے صرف پیسے کما کے یا اپنا نام بنا کے دیکھیں صرف کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس بیس پہ کرتے ہیں کہ یہ پاپولر ہو جائیں گی ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ اپنی سیٹسفکیشنز کے لئے کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب بھی کلم اٹھایا ہے کچھ لکھنے کے لئے اس پہ میرا ہمیشہ یہی پوائنٹ آفیرو ہے کہ یہ اس طرح کا نہ ہو کہ میرے لکھے کی وجہ سے کوئی گھربٹ پیدا ہو جائے کیونکہ وہ پھر ایک سلسلہ ایسا چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے جہاں کہیں بھی جائے گا بہرحال جس نے آغاز کیا ہوگا وہ ہی اس کا دیندار ہوگا صحیح تو دوسری بات یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا لکھا ہوا پلے میں اپنی فیملی کے ساتھ پورے فقر کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں میں نے اس میں کبھی کوئی ایسی حالانکہ کچھ پریشر ہوتا ہے پروفیشنلزم کے طور پر کمرشلزم کے طور پر کہ یار اس میں ایسا ایسا ہونے چاہیے تو میں نے کئی جگہوں پر سیکریفائی کیا میں نے درا کر لیا خود کو کہ یہ میں نہیں لکھ سکتا نہیں لکھ سکتا very good میں وہی لکھوں گا تکے کی عورت آپ نہیں کہہ سکتے کسی عورت میں نہیں کر سکتا میں can't say anything کیونکہ آپ کے گرد کوئی تکے کی عورت نہیں نہیں سر میں منس کے ایک پکچر ہم لا کے آپ کے سامنے کھڑی کر دیں یہ آرڈینس نے ڈیسیجن لینا ہے کہ یہ تکے کیا یا لاکی اکروڑ کیا ہم ایک پکچر لا کے اس کے سامنے کھڑی کر دیں اور عورت تکے کی ہو نہیں سکتی کیسے ہو سکتی دوسرا سر کہ ہم کیوں کہیں کسی کو دیکھیں کوئی character لے کے چلتے ہیں بہت سارے اور بھی طریقے ہوتے ہیں کسی بندے کو یہ ایک آئینہ دکھانے کے تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس کی قیمت کے ناپ پر تول کر اس کو مول کر دیں یا اس کو بی مول کر دیں نہیں کہنا چاہیے کلکل صحیح ہے کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ چونکہ ہم نے وہ ڈرامے بھی دیکھے جو عمجد اسلام عبد نے لکھے وہ ڈرامے بھی دیکھتے جو اشفاق احمد نے لکھے اور آج کل بھی ہم کچھ ڈرامے دیکھ رہے ہیں کیا تبدیلی آپ کو نظر آتی ہے سر کوئی بات جو آپ نے پہلے سوال میں کی تھی کہ آج کل ڈراما اس طرح کا بن رہا ہے کہ لوگوں کی پلس دیکھ کر رہا ہے بنایا جا رہا ہے یہ کیا لائک کریں گے یہ کتنی دیر چل سکتا ہے تھوڑا سنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مزاج بھی ہم لوگ خود بناتے ہیں کہ آرڈینس کو کس طرف لے کے چلنا ہے اچھا یہ بات ہے لوگ اصل میں اس جھگڑے میں پڑے ہوئے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کسی رائٹر سے کسی ڈیریکٹر سے تو وہ برملاہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم وہی دکھا رہے ہیں جبکہ عوام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو وہ دکھا رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے آج کی نسل اسی طرح سے ہمارے بچے جائیں وہ ہو رہے ہیں تو یہ کہاں پہ آکے تو ہم اس کو کس طرح سے ڈیسائیڈ کریں کہ دکھانے والوں کا زیادہ اہم رول ہے یا دیکھنے والوں کا زیادہ لیکن اس کا جواب میں آپ سے لوں گا ایک بریک کے بعد مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین مطلب ایک مختصر کمل شرط بریک اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ اور بھی بہت اچھی اچھی باتیں ان سے جاری رہیں گے موسیقی 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 محمد مقصود صاحب ڈراما رائٹر اور بڑے ہڈ ڈرامے لکھے مقصود صاحب موکر صاحب میکنے جو چھوڑا تھا بہت اچھی بے جانے سے پہلے کیا ڈیفرنس کیا ہے وہ جو ڈرامے اپنے بچور پر دیکھا کرتے تھے کمال کے طرح ہے اس میں لوگ اپریشیٹ کرتے تھے اور دوسرے ممالک اس کو نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے کیوں آج کل وہ سٹینڈرڈ نہیں رہا اس سوال کے حوالے سے میں دو باتیں کروں گا اگر کوئی آج یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایسا بنا رہے ہیں ہم ٹرینڈ سیٹ نہیں کر رہے بلکہ جو ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ہم ایک رائٹر کی یہ گرپ ہوتی ہے کہ وہ جس طرف چاہے ایک لے کے تو چل سکتا ہے اگر آج ایسا نہیں ہو رہا اس میں میں بھی شامل ہوں کہ رائٹر کی گرپ نہیں ہے لیکن بہت ساری جگہوں پہ میں اس کی میں نے ایک سیمپل دیکھی ہے کہ آپ جس طرف لے کے چلتے ہیں آڈینس اس کے ساتھ چل پڑتی ہے ایک مثال میں دوں گا تھیٹر کے حوالے سے میں نے تھیٹر بہت کیا فیصل آباد میں تھیٹر تھا اور جس طرح سے آج کے ایک وائلیشن کا دور ہے والغیرٹی سمتھنگ ویڑا ویڑا ہے تو میں نے بہت کوشش کی کہ جو میں بیسٹ تھیٹر پہ کر سکتا ہوں ان حالات میں وہ کرتا رہوں ٹھیک ہے ایک تھیٹر ہم لوگوں نے ڈیزائن کیا تو ایک رہیسل میں حسل کروا کے آرٹیسٹوں کو سارا سمجھا کے میں لے کے تو چل پڑا اچھا ایک تھیٹر کی یہ بڑی پرابلم ہے کہ اس میں جو ایک ہیرویں جس کو کہہ لیں وہ اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے پروڈیوسر اس کا بڑے ناز نخری برداشت کرتا ہے وہ خاتون ہماری رہیسل میں شامل نہیں ہوئی لیکن اس کو بتا دیا گیا کہ جی تم نے یہ رول کرنا ہے ٹھیک ہے ڈراما شروع ہوتا ہے کہ پندرہ بیس منٹ جیسا میں نے ایک ڈیریکشن دی تھی جیسا لکھا تھا میرے آرٹیسٹ اس کو دے کے تو چل رہے تھے اور لوگ میرے ساتھ سے چل رہے تھے چھوٹی چھوٹی بات کو انجائے کر رہے تھے لافٹر یہ وہ کر کے سارا عید کا دن تھا جی وہ جیسے وہ خاتون انٹرو ہی اس نے آتے ہی جو کام کی ایک بڑک سے اس نے سٹارٹ لیا ہے گانے پہ تو اس کے بعد ڈراما جو لکھا ہوئے وہ پڑا ہوئے ڈیریکشن وہ پڑی ہوئی ہے پھر وہ جیسے عورت نازو نخرے اپنے سٹیج پہ دکھا رہے تھے زرک بھرک اپنے کپڑوں کی چمک دمک دکھا رہے تھے جو کچھ رہے تھے پھر لوگ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے صحیح مطلب یہ کہ ان حالات میں جب لوگ بہت کچھ غلط ملط میں بھی دیکھنا چاہتے تھے اگر میں نے ان کو صحیح چیز دکھائی تو انہوں نے دیکھی ہے دیکھی ہے اس کو اپریشن کیا ہے لیکن جیسے ان کو پھر وہ دوسرا پٹڑی سے اتر کے کچھ دکھائے گا پھر وہ اس کے ساتھ چل پڑے تو سو دیکھ میں ابھی بھی اس بارے میں نا امید نہیں ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر یہ وائلیشن نہیں ہوگی تو ڈراما نہیں چلے گا ہم نے بہت سارے ایسے پلیس کی ہیں کہ جس کو آپ with family دیکھیں اور اس کے بعد آپ پلک نہیں چلیں اصل میں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈراما ہے یا جس کے بھی ہاتھ میں کلم ہے وہ جو لکھتا ہے اس کی یہ ذمہ داری کے اندر شامل ہوتا ہے اور جو جو بھی قوم بنتی ہے بیسیکلی وہ قوم بنتی ہے اس لکھنے والے کی لکھائی پڑھ کے کہ اس نے لکھا گیا ہے وہ جب پڑھتے ہیں جب لوگ اشواق احمد کو پڑھتے تھے جب لوگ امجد اسلام امجد کو پڑھتے تھے جب مشتاق یوسفی کو پڑھتے تھے جب تارک عزیز کو پڑھتے تھے جب لوگ اس طرح کے بڑے لوگ کو پڑھتے تھے انور مقصود کو تو پھر وہ وہ ایک اور طرح کے لوگ تھے جن کی انسپاریشن وہ لوگ تھے آج جب اب میں نام نہیں لوں گا جب ایسے لوگوں کو تو پھر وہ ایک اور طرح کے لوگ ہیں نہ آدب ہے نہ تہذیب ہے مطلب ایک عجیب سی قوم ہے جس کے اندر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یار ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی سمت ہے کیا کہ جانا کہاں چاہا مطلب ان کا ٹارگٹ کیا ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ بس انہیں خود نہیں شاید پتا یا شاید انہیں بتایا نہیں جا رہا نہیں 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 میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا آپ سے اس سمجھ آ رہی ہے اور مافی کے ساتھ جو سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ کو بہت اچھی نہیں ہے آپ نے جن بڑے لوگوں کا نام دیا جب ان کو آپ پڑھیں گے نہیں مجھے بتائیں آپ کو کیسے اگاہی ہوگی آپ کے کلچر کے حوالے سے اور یہ تو لکھی بڑی بات ہے جب آپ اپنے کلچر سے دور ہو جاتے ہیں اپنی روایات سے ہٹ جاتے ہیں آپ بے راہ رہی کا شکار ہو جاتے ہیں ایکچل سر پرابلم یہ ہے کہ ایک جنگ ہے میڈیا وار شروع ہوئی ہے جس کا وار یہ ہے کہ ہمیں اپنوں سے اپنے کلچر سے اپنے لوگوں سے عدبی لوگوں سے کہ جو سٹون تھے جنہوں نے گریپ کر کے رکھا ہوئے ان کو آہستہ آہستہ دور کیا جا رہا ہے آج کے بچے سے آپ اگر پوچھ لیں کہ اس کا پہناوا کیا ہے یا کیا ہوتا تھا وہ لوگوں کا رہن سہن کیا تھا آپ کو جواب زیرو ملے گا میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں جو آج کل نئی نسل کر رہی ہے ٹھیک ہے ورٹس اپ فیس بوک سارا کچھ ہونا چاہیے لیکن اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اپنے کلچر کو اپنے بزرگوں کو مفقود کر کے تو ان چیزوں کو لے کے چلیں اور یہ بہت ایک رزقی کام ہو رہا ہے بڑا خوفناک ہے یہ جلغار آئی ہوئی ہے اسے رائٹر میں میں بات کروں گا اور سارے دوستوں سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کی زبان سے سوچ کسی اور کی ایجوبل رہی ہے یہ چیز اصل میں یہ چیز یہ نہیں ہونی چاہیے یہ بہت خوفناک ہے میں ایک چھوٹی سی مثال انڈیا ہم لوگ گئے ایک تھیٹر کے سلسلے میں رفی پیر کے تھو عثمان بے لے کے گئے تو ہمیں اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جی وہاں جا کے ذرا تھوڑا سا نا لیمٹ میں رہیں گے ہم ایسی ویسی کو بات نہیں کریں گے تو وہاں پہ اس دنوں میں ایک ڈراما چلا کرتا تھا ساس بھی کبھی بہت تھی اگر آپ نے دیکھا تو اس میں آپ کو لگے گا کہ سادشیں اس نے اس کے خلاف کو بات کرتی یہ کر دیا وہ کر دیا تو وہاں پہ انٹریوز لینے والے بات کرنے لگ گیا جی کہ ہمارا ڈراما اتنا ہٹ ہوا ہے تو یہ وہ بلا بلا جو بھی اس کی شان میں بات کر سکتے کرتے ہیں میں نے ایک چھوٹا سا سوال کیا میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ ڈراما آپ نے اس کی سوچ اٹھائی کہاں سے ہے میں نے آپ کے انڈیا کا ویزٹ کیا ہے میں گلی محلوں میں گیا ہوں آپ کے لوگوں سے ملان تقریبات میں گیا ہوں مجھے تو کوئی ایسی بہو نہیں ملی جو اپنی ساس کے خلاف ایسی باتیں کرتی ہو مجھے تو کوئی ایسی ساس بھی نہیں ملی جو اپنی بہو کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں یہ آپ لوگ کیا دکھا رہے ہیں ڈراما سر آپ فرض کریں کہ اگر معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں تو یہ اکاسی کہاں سے لے کے آ رہے ہیں وہ جی اس طرح سے لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں دیکھنا نہیں چاہتے آپ ایسا دکھانا چاہ رہے ہیں سب سے ان کے اندر گسیٹ رہے ہیں بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگی ایسے ڈراموں کو ہمارے فالرز کو انہوں نے سوچ لیا کہ شاید بہت زیادہ ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اب ایک بیٹ چال ہے ہمارے ہاں اس کی ایک مثال میں یہ بھی دوں گا کہ ایک ڈیلیگیشن آیا باہر سے تو یہ تھا کہ جی سینماس کا وزرڈ کرنے اور پھر آکر میں ایک رپورٹ دینے کہ کیسی فلمیں پاکستان میں دیکھی جا رہی ہیں کیسی بننی پہ بیٹھے تو پوچھا گیا ہاں جی ہماری فلمیں کیسی لگیں تو ان کا جواب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر سینماس میں صرف ایک ہی فلم لگی ہوئی ہے مقصد یہ کہ اگر ہمیں ایک مولا جھٹ بناتے تو اس کے بعد سارے مولا جھٹیں سارے مولا جھٹیں بنانے شروع کر دیتے ہیں بہشی گجر بن دی تو پھر گجر پہ فلم بننا شروع ہے وہ پتا چلا جی کہ گجر بھی یہ بھی نام کی بھی کوئی فلم آ رہی ہے مینز کے گجر ساتھ لگانا مسٹ ہو گیا کیونکہ گجر جو بھی لگتی ہے وہ فلم میں ٹھو رہی ہے بالکل شیفت اچھے یہ تو ظاہری بات ہے کہ کچھ ایسے سوالات ابھی اور بھی آئیں گے کہ جس میں اس قوم کے حوالے سے اس ملک کے حوالے سے جو درد ہے اندر وہ نکلے گا اچھے زندگی میں کبھی آپ نے ظاہرے کہ آپ تو رائٹر ہیں آپ نے لکھنا ہوتا ہے ایک پروڈیوسر ہوتا ہے جو سرمایہ لگاتا ہے ڈیریکٹر ہوتا ہے جو اس کو ڈیریکٹ کرتا ہے کبھی کمپرومائز کیا کسی کے کہنے پہ پیسے مل رہے ہیں یار یہاں پر ٹھیک ہے یہ جیس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے کر لیں یہ کبھی نہیں کیا آئے میمبر جی کے ایک دفعہ تھیٹر کا پلے تھا میں نے تھیٹر بہت کیا اور میری کہلیں کہ سیٹسکیشن بھی تھیٹر پہ جا کے ہوتی ہے اور یہ میں بلکہ نیو جنریشن جو ایک آرٹ کے حوالے سے اپنے آپ کچھ بنانا چاہتی ہے تو میں ان سے کہوں گا وہ تھیٹر ضرور کریں لیکن اچھا تھیٹر کریں تھیٹر کی بھی کئی قسمی ہو گئی ہیں فیصلہ پر ہم لوگ پرفارم کر رہے تھے بڑا جتنی چادر اتنے پاؤں یہ سٹیٹ بینک کا پلے تھا تو اس کے جو مہمانے خصوصی تھے وہ میرا خیال ہے کہ نام لینا مناسب نہیں ہے تو خیر ایک بڑی کلاس کے لوگ تھے مجھے یہ کہا گیا کہ ڈرامے کو نا بیچ میں سو تھوڑا سا آپ روکے تو خاص حصہ ایک دکھا دیجئے تاکہ مہمانے خصوصی دیکھ کے تو چلا جائے ٹھیک ہے اب میں نے کہا یار میں اس کو میسج سمجھ کے لوگوں کو ڈراما دکھا رہا ہوں کہ ایک مہمانے خصوصی کے لئے سپیسیفائیڈ میں ڈراما نہیں کر رہا تو جو بھی آرگنائزر تھے انہوں نے کہا جی کہ میری سوری وہ ہمارا اس نے اتنا سپانسر کرنا ہے تو وہ سارا خراب ہو جائے گا میں نے کہا یہ سپانسر والی بات مجھ سے پہلے نہیں کی گئے آپ نے کہا دے کہ جو اچھا ڈراما لے کے ہم نے فیصل آباد بلوں کو دکھانا ہے وہ اچھا بلے لے کے میں اس میں سے ایک بھی جو اس کا سین پارٹ جو بھی ہے وہ ناگے کروں گا نہ پیچھے کروں وہ ایز ایٹس ہی جائے گا خیر جی اللہ کی کرنی ہے ایسی کہ جیسے میں نے قومی طرح نیسے سٹارٹ کر آکے انٹ کروایا تو جن مہمانے خصوصی کے بارے میں ان کا کہنا تھا یہ دس پندرہ منٹ کے لئے بیٹھیں گے تو وہ چلے جائیں گے وہ پورا پلیٹ بیٹھ کے تو انہوں نے دیکھا بات وہیں سے میں لنک کروں گا کہ گھرپ کمانڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے کچھ ہو تو صحیح جن کو آپ دکھا سکیں کسی کو موٹیویٹ کرنا کے لئے آپ کے پاس کچھ چیز بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں تو وہ پلی کچھ ایسا تھا کہ اس میں اس بندے کو لگا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے کچھ چار پانچ سو لوگ ان کو لگ رہا تھا کہ میری بات تو تو میں آج بھی اس بات پہ قائم ہو کہ کبھی آپ کمپرمائزف نہ ہو جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ ہے تو پھر اس کو دیکھنے والے لوگ بھی آپ کو مل ہی جائیں گے کوئی ایسا واقعہ اپنی زندگی کا اسٹیج کے حوالے سے یا ڈراما کے حوالے سے ٹی وی پلے جو آپ نے لکھے اس کے حوالے سے کہ جو آج بھی آپ یاد کرتے ہیں تو آپ اکیلے بیٹھے بیٹھے ہز بڑھتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ مجھے نہیں بھولتا فیصلہ بات ہم لوگ ڈراما کرتے تھے تو ایک دن مجھے ایک صاحب سے ملوائے گیا کہ یہ ڈراما پرڈیوز کرنا چاہتے ہیں میں نے پہلے ان کو کبھی دیکھا نہیں تھا تو جب ان کے ہسٹری کے بارے میں پتا چلا کہ جی ایک آپریٹیو سکینڈل جو ہوئے تھے تو صاحب نے پیسے اچھے خاصے اس میں سے بنائے ہمیں بعد میں پتا چلے ساری بات کا تو یہ ڈراما پرڈیوز کرنا چاہتے ہیں خیر بار گیننگ ہوئی ڈن ہو گیا میرے ساتھ وہ نسیم وکی بھی تھا سخاوت ناز بھی خالی سے موٹا صاحب ہوا کرتے تھے علمکو بری کے رہے ہیں اس کے بہت اچھی کاسٹ ہیں بیلنس کاسٹ ہم نے بنائی رہیسل رہیسل اتفاق سے جس سینما میں ہم نے پرفارم کرنا تو اس کے بارے میں پتا چلے کہ وہاں پہ پلے نہیں کر سکتے اس کو ڈیمولیش کر رہے ہیں اچھا ہم نے ان سے کہا آپ کوئی اور جگہ دیکھ لیتے ہیں اور انہوں نے کہا جی جگہ دیکھ لیں لیکن جو ڈیٹ اس ڈیٹ پہ پرفارم ہوگا اب کوئی ڈیٹ نہیں چھوڑا تھا اور بھی دو تین جو جگہیں تھی جہاں پہ پرفارمس ہوتی تھی تھی وہ لوگ نے ڈیٹ کہا 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 جو میں نے مو سے بات نکال دیا اسی تاریخ کو پلے ہوگا تو میں نے کہا پھر حل آپ بتا دیں سر ہم تو جہاں آپ ایک ڈراما کرنا چاہتے وہ جگہ ڈیلیبل نہیں ہے وہ پنجابی جٹکہ آدمی تھا کہا میرے نال وہ جناب مجھے اپنے گاؤں لے گیا اچھا ہے گاؤں میں میں نے دیکھا کھیت کھلیاں سارا کچھ ہے میں نے کہا یہاں پہ کھاں ڈراما کرنا دراما کرلا کھتے مرجی کرلا میں نے کہا یہ مرجی سچمچھ گاڑی لے کے آگیا یار آ میرے نال جرا میں نے کہا کہا جانا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھا آپ بلیو کریں سار کہ وہ جہاں پہ کھل کھیت کرنا تو وہاں پہ اس نے کرا بولتے پنجابی میں اس نے بالکل ایک مدان سا بنائی ہوا تھا ٹھیک ہے میں نے کہا یہ چھاٹ ویکھڑ بھی آئے جائے کار ڈرام آ رہی تھے اب میں نے اپنے دوستوں سے مشکرہ کیا کہا یہ کیا مزہا کہ ہم وہاں پہ نہیں کریں گے اچھا ایک چیز میں بتا دوں وہ بندہ سادہ آدمی نہیں تھا وہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھے بارہ گھن میں اس کے ساتھ ہے تو کبھی ایسا ہوتا کہ چودہ گھن میں اس کے ساتھ ہیں اور ہمارے سامنے ریفل پسٹل ویسٹل ایسے ساف کرتے جیسے بچے کھلونے ساف کرتے ہیں اس کے ایک دھاگ بھی بیٹھو تھی اور انجانے میں ایک آٹھ لوگ اور ان کے سامنے ریفل پسٹل ساف تھوڑا سے میرے دوستوں نے وکی وغیر نے تھوڑا سے کہا بس ہمارا نہیں بنتا ہم نہیں کریں گے یہ کوئی بات ہے لیکن یہ بھی تھا پیسے اچھے خازے لے لئے ہوتی اور بندہ کہہ رہے جی آپ کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ کچھ مجھے آتا ہے آپ نے پروفارم کرنا ہے تو پھر پامی اتفاق سے ہی جان چھوڑائیں دو شو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈن ہو گیا اچھا سارے معاملات ہو گیا سیٹ لگوا آیا وہاں پہ اتفاق سے اس رات اس غزب کی آندھی آئی میں کیا بتاؤ صبح صبح بیل ہوئی دیکھا تو پروڈیوسر صاحب کھڑے ہیں میں نے کہ صاحب خیریت صبح 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 مقصود میں نے کہ آپ کیا ہوا کوٹھا جال آئے دیکھ پہ آئی سیٹ جلو گیا تھا آئی آئی کٹھا کٹھا کر لی گئے خیر صاحب میں گیا دوبارہ سے سیٹ لگوا آئی اس قسم کے بارش میں کیا بتاؤں اب میں اسے کہہ بھی رہا ہوں کہ شو پوسٹ فون کر لیں کون آکے وہاں پہ دے آئی آئی شو کرنا سی خیر صاحب اس نے گاڑیاں بھیجی ساتھ وہی جو پروٹوکول کے گن من بیٹھے گئے وہاں پہ آب میں نے جو منصر دیکھا سار میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا آس لوگ وہاں پہ چار پہیوں پہ بیٹھے ہوئے جہاں ہمارا سیٹ لگا تھا وہاں پہ VCR پہ کوئی فلم چل دائی تھی اچھا اچھا میں نے کہ یہ کیا تو وہ پڑیویسر سار گئے تسی لیڈ ہوگا میں کہ فلم خاتمی تو لوگ اٹھا چلے گئے انہوں نے سمجھا یہی ڈراما اچھا میں نے کہ ہم کیا کرو ڈراما میں نے کہ ہمیں دیکھو گئے تو ایسے بھی سن لوگ بھی ہوتے اگر کسی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اکل پڑیویسر ہوگی مطلب یہ علمیہ بھی تو میں اسی طرف آ رہا تھا اسی طرح کہ ایک اور انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا کہ ڈراما ہم بڑا اچھا کر رہے کلاس کا تو لوگوں کو ایسے کہا جاتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں اس بندے کو نہیں پتا کہ ڈراما کیا لیکن میں بتاؤں گا کہ ڈراما کیسے کر نا میں نے کہ سوری ہم بتائیں گے ڈراما کیسے کر آپ کے پاس پیسہ ہے میں نہیں پوچھا ڈراما کیسے کر نا ہم بتائیں گے آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے کیوں ڈراما پیسوں کے لیے نہیں میں کر رہا میں اپنی سیٹسفکیشن کے لیے کرو یہ اللہ نے جو مجھے ایک سلاحیت دی ہے میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں اس کو اس طرح سے نہیں کروں گے کوئی مجھے ڈکٹیٹ کرے اور ڈکٹیٹ اس قسم کا کرے جو میرے اصول کے خلاف پر سو جو آپ نے بات کی تھی کئی جتنی میری اصطات ہے میں اتنا کر رہا ہوں اس میں مجھے یہ نہیں کہ میرے ساتھ جو میرے دوست اللہ ان کو اور زیادہ عزت دے کہاں 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 جا جو کیا اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب اور بڑے سٹار پردے پر من کو دیکھتا ہوں لیکن جتنی اللہ بھاگ نے مجھے جتنا نواز ہے میں اس پر بہت شاہ کر ہوں بہت خوش ہوں میں تو سمجھ تو کہ میں تو اس خابل بھی نہیں تھا اور انشاءاللہ یہ سفر اسی طرح سے جاری و ساری کہیں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے آج ایک اچھا واقعہ میں نے چاروں کے اپنے میرے ناظرین کے ساتھ بھی میں شیئر کر بیسی کچھ حقیقتیں ہیں جن کو سمجھ نے کی ضرورت ہے واقعہ یہ تھا کہ رومی کی انہوں نے اپنے ایک شیئر میں اس کی تشریح ہے کہ گدہ اور بادشاہ جب سوتے ہیں تو نہ گدہ گدہ ہوتا ہے نہ بادشاہ بادشاہ ہوتے دونوں ایک جیسے ہوتے لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گدہ جو بادشاہ کی سوچ لے کے اٹھے اور بادشاہ جو گدہ کی سوچ لے کے سوئے وہ ہی سوچ لے کے اٹھے دوسرے رفزوں میں وہ ہی جو وہ تھے انہیں وہ ہی اور یہی جب ہم سو کے اٹھیں گے تو اگر ہم بادشاہ کی سوچ لے کے سوئے تو بادشاہ کی سوچ ہی ہمیں لوٹ آئی جائے گی اگر ہم گدہ کی سوچ لے گدہ گر کی سوچ لے سوئے تو گدہ گر کی سوچ ہی ہمیں لوٹ آیا جائے جائے جو ہم کرتے ہیں وہ ہم لوٹ آیا جائے 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 جو لوٹ کر واپس آئے تو اس پہ آپ کو فخر ہو برا نہ لگے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ایک بریک لے مہترم ایک مختصر کمشل بریک حاضر ہوتے ہیں مرس آتھ رہی محمد مکسو صاحب ڈرام آئیٹر ہیں ایکٹر ہیں اور سٹیج کے اوپر بڑی پروفارمنس دی آپ نے اور کئی پلیز کے اندر آپ نے باقیاد ایکٹ بھی کیا مکسو صاحب یہ فرمائے گا کہ سٹیج کے حوالے سے کیونکہ سٹیج ایک دور میں بڑا پاپلر تھا اور لوگ جوگ پروفارمنس خاصی مشکل بھی ہوتی اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے پلیز بھی پاکستان کے اندر ہوئے ہیں کہ لوگ روتے ہوئے باہر نکلیں ان کے آنکھوں سے آنسو جاری رہے ہیں اس طرح کی پروفارمنس دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ سے تھیٹر سے شروع کیا پھر پی ٹی وی کے لیے پھر باقی جو چینلز آگئے ان کے لیے بھی آپ نے بہت لکھا بھی کام بھی کیا اسٹیج کے حوالے سے بتائیے گا جو شروع میں جن لوگ کے ساتھ کام کیا کون لوگ تھے کیسے لوگ تھے اور آج کل جن لوگ کے ساتھ کام کرتے ہیں کیا دیکھیں اسٹیج کو جس طرح سے آج کل استعمال کیا رہے ہیں ساری یہ وہ الگ تھیٹر نہیں ہے ہاں اس کو نام تھیٹر کا آپ دے لیں وہ ایک الگ بات ہے ادر وائز تھیٹر جس پرپس کے لیے استعمال ہوتا تھا اب تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں جنانی ٹائم پہ یہ اتنے اموشنز ہو جاتے تھے کہ گردنے اتار دیتے تھے کہنے پر اچھا اسی کو لے کے اظہار خیال کا اپنی بات منوانے کا پیغام پہنچانے موثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور بڑے عرصے ذہن سازی ہوتی تھے اس کا مصبت ذریعہ سمجھا جاتا تھا اور اپنے بات کی کہ کن لوگوں کے ساتھ کام کی جن اللہ زندگی کرے کبھی صاحب شامل ہیں کنگ آف تھیٹر امان اللہ صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے ساتھ کام کرنے کے تفاق اور تاریخ چاہوی فیصل آباد سے ان کا طالب ان کے ساتھ کام کرنے اور بہت بڑے نام رہے آج کل اس کے تھوڑا سا آگے چھلے جائیں مسیم عباد صاحب ہو گئے یا جان ریمو بھائی نسیم وکی تاریخ ٹیڈی ناصر چنو یہ تو میرے فیلوز ہیں صحابت ناز ہو گئے دوسرے اور بہت سارے دوسرے کسی کا نام رہے جو تو میں ایڈوانس ان سے معافی چاہتا ہوں لیکن فرق یہ آگیا سر کہ پہلے جو تیٹر ہم لوگ کیا کرتے تھے وہ بڑا پلین تیٹر ہوتا تھا سوچ بچار ہوتی تھی سکرپٹ سکرونٹی کروانا اس پر بات ہونے کوئی چیز ایسی جملہ نکال پھر اس کی رہیرس ہوتی تھی اس پر ایک بیٹھک ہوتی تھی کہ کس طرح سے پیش کرنا ہے اب فیسا نہیں ہے اگر آپ تھوڑا سے پچھلا ڈراما جن لوگوں کی میں نے بات کی ان کے ڈراماز نکال کے دیکھ لیں اور آج کل جو تھیٹر ہوتا اس کو نکال کے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کہ آج کے ٹرامے سے اگر جو وائیلیشن کا element ہے جو بلغیریٹی کا element اس کو منس کر دیا جائے تو شاید یہ تھیٹر بہت اچھا نہ چلے ایک چیز رہی کچھ نہیں جاتا اس میں ایک چیز میں واضح کرتا بات وہ ہی آج آج جاتے کہ یہ آرٹسٹوں کا اتنا قصور نہیں آرٹسٹ کا ان کی ڈیریکشن غلط ہے ان کی سوچ یہ بنا دی گئے میکلز کے یار وہی لوگ تھے اس وقت بھی دیکھنے والوں کو تانتہ بندہ ہوتا تھا جب یہ ویلگر ڈانس نہیں تھا اور یہ وائیلیشن اس وقت بھی لوگ ڈراما آج بھی تانتہ بندہ ہوا ہے ڈراما دیکھنے والوں کا لیکن وہ سٹیج کی جگت بنی ہوئی نا کہن داتا دربار داتے جا کر ڈراما بے خان دے میں بتانے پاتے کہ ہم نے دیکھا کیا اس میں بتانے والے کوئی بات نہیں ہوتی برکل صحیح بات اس بات اسے کہا تھا اور میری تائید میں کافی سارے لوگوں نے اس کو سیکنڈ بھی کیا تھا بات کو کہ اصل ڈراما تو وہ ہوتا تھا یہ ڈراما نہیں ہے اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیں یہ وہ ہوتا تھا تو ہمیں اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہاں جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آج کے آرٹس بہت ذہین ہے ان کو تھوڑی سی بات بتاتے یہ اس قسم کو آگے امپروائز کر کہ کہاں کہاں بات کو لے جاتے انفورچنیٹلی ذہن میں ڈال لی گئے کہ ولگر بات کرنی ہے تو پھر ہی بات چل نہیں سکرپٹڈ ہوں تو پھر بہت کمال بات بن جائے سر ہمارا سٹیج بھی واپس آ جائے گا دیکھیں پرفارم کرنا اور پرفارم کر کے لوگوں کو رولانا یہاں سانا میں مشتاق احمد یوسفی سے بہت زیادہ انسپائر ہوں کیا بات ان کی بک اگر آپ پڑھنا شروع کر دیں اور آپ پڑھتے چلے جائیں اور آپ اکیلے ہوں تو آپ خود ہی ہسنا شروع کر دیتے آپ خود ہی رونا شروع کر دیتے یہ گریپ ہے اس رائٹر کی جس نے آپ بیٹھے بیٹھے رولا بھی دیا آپ پڑھ رہے ہیں آپ کوئی پرفارم نہیں کر رہا کوئی آپ کے سامنے کوئی سین نہیں نہیں بات ہے کچھ شادیوں میں پچھلے دنوں کی بات ہے آج کل شادیوں میں چلا ہو ہے کہ لوگ زیادہ تار جو سٹیج کے ایکٹرز ہیں ان کو اپنی شادیوں میں مدعو کرتے ہیں اور یہ کچھ وہاں پر پرفارم کرتے ہیں بڑے اچھے سٹیج کے ایکٹرز ایک شادی میں مجھے اتفاق گوا بڑے اچھے اور ویل ناؤ انہوں نے سارا زور لگا لیا سارا زور لگا لیا لیکن کہیں سے کوئی کلیپ نہیں آیا کہیں سے کوئی کہہ 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 آز نہیں آئی کسی کے چہرے پر مسکرات نہیں اس کی کیا وجہ ہے آج کے جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یہ جو 128 یا 135 کہا جاتا جھکتے ہیں سب لوگوں کو یاد ہو گئی ہیں نئی بات ہو نہیں رہی اتفاق کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھا وہ ہی کر لیتے ہیں دوبارہ مزی کی بات میں بتاؤ میرے ایک ڈراما بڑا سپریٹ تھا بہت سارے اچھے آرڈیسٹ نے کیا جنہوں امان بلا سار میں پرفارم کیا وصیم بھائی نے بھی کیا نسیم وکی نے اس ڈراما فیصلہ باد میں کئی دفعہ ہو چکا ہے لاہور میں بھی ہو چکا ہے لاہور تھیٹر ہوتا تھا مجھے کسی دوسرے شہر سے کال آتی ہے کہ مقصود بھائی آپ بھی آرہے ہیں ہمارے شہر میں ڈراما کرنے کے لئے میں نے کہ نہیں اتنا ٹائم کھا میں نہیں آؤڈور اتنا نہیں کرتا کہ رہے یہ آپ کا ڈراما آرہا ہے میں نے کہ اچھا رائٹر بھی کسی اور نام لکھا ہوگا ہے میرے ساتھ اس قسم بڑے واقعات ہوئے ہیں اور یقین کیجئے کہ جس آرڈس نے اپنا نام رائٹر میں ڈالا ہے وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا جب میں نے اس کے ساتھ ایک سائنمنٹ کی تو اس نے انگوٹھا لگا تھا پیسے لیتے وقت اور رائٹر میں اس کا نام لکھا تھا جب وہ مجھے ملا تو وہ ٹپیکل عادتیں گھٹنے پکڑ بڈی وں بتانے کا مقصد یہ کہ اس لیے کچھ بے برکتی ہو رہی ہے جس کا کام نہیں کر رہا اور دوسری طرف شاید سمجھ نہیں حالانکہ وہ اپنے کام پر پروفیشنل آئے تو اپنے کام پر زیادہ زور دینا چاہی کسی بات کو تھوڑا دبا خالی ہے تو پہلا دبا خالی ہو گیا لوگ یہ دیکھتے کہ اس کا کام بہت اچھا اپنا چھوڑ دیتے کتنے کام ہیں دنیا میں آپ کتنے کام کر لیں گے بہتر یہ نہیں کہ کام آپ کر رہے ہے کوئی اور ایکسپیرمنٹ کرنے کے وہی ٹائم یہ در دیں اور دوسری بات سر بڑا تقوار بڑا بلیو ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں ہم صرف کوشش کرتے ہیں اور کوشش کس بات کی کرتے ہیں جو اس نے اتاہ کیا ہے تو بھائی اگر اس میں برکت نہیں پڑھ رہی تو میں جتنی مرضی ٹکرے مار اس میں بھی نہیں برکت کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ رزق ملے گا تو یہ بھی کفر ہے مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس جو رزاق ہے اس کی نفی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کام کرو تو اس لئے میں کام کر رہا میں اس لئے کام نہیں کر رہا کہ میں کام کر رہا تو مجھے رزق ملے حضور بڑی باتیں ہوتے ہیں بے سکون بہت چل رہی برکت نہیں پڑ رہی اور اس کے لئے بڑے بڑے ڈاکٹر ظاہر کیا جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے مجھے میں سمجھتا ہوں کہ صرف دو باتیں دیکھ لیں آپ آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا مقصد کیلئے ہیں آپ کیا وہ پورا کر رہے اگر صرف آپ عبادت کیلئے ہیں تو میرا خالق یہ بھی غلط ہو جائے آپ عبادت بھی کریں اور جو اس نے بندے بھیجے ان کا بھی خیال کر لینا آپ کو سکون ہو جائے گا اچھے اس میں یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے جو میں چاہوں گا کس پرگرام کے کچھ لوگوں کو دور ہو جائے شاید لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ مسلح پہ کھڑے ہیں تو آپ دین کا کام کر رہے اور جب آپ اپنے کام پہ ہیں تو پھر آپ دنیا کا کام کر رہے جب کہ ایسا نہیں ہے تو دین اور دنیا یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ جو بھی ہم کام کر رہنا بیٹھنا اٹھنا جاگنا سونا ایک دوسرے سے بات کرنا ایک دوسرے کے لیے لین دین کرنا یہ سب اگر ان قوانین کے مطابق ہے جو اللہ نے بتائیں تو یہ سارے کا سارا عبادت ہے سر میں آپ کی بات کو سیکن گرتا ہوں کہ کسی بہت مجھے نام نہیں ذہن میں آرہا انہوں نے کہ آپ نے اصلاح کہاں سے پائی دیکھیں جب اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہو اس کو راہ حدایت دینی ہو اس کے لئے کسی فلوسفر کسی بڑے بندے کی ضرورت نہیں بڑھ دی بشرت کہ آپ کی نیت ہو کہ آپ نے سی دی ہو دنیا دار آدمی تھا شراب بھی پی نماز بھی پڑھ لی کم بھی تو لیا خیرات بھی کر دی کسی نے پوچھا کیسے ٹھیک ہو گئے کہ رہا ایک دن میں صبح صبح جا رہا تھا اسی سوچ بچار میں تھا اس دکان پہ جانا ہے تو پیچھے سے ایک کورا لے کے جانے والا تھا وہ کہ رہا ایک پاس سے ہو جاؤ بات بڑی ممی ہے کہ رہا میں ایسے ڈامان ڈول ہو رہا تھا اس نے تو کسی ہر طرح میں بات لگ لگ اٹھا اس کے دل کو بات لگ کہ ایک پاس ہو ہم لوگ اس لئے ہماری بات خلوس نہیں ہے مسلح پہ جا رہا تھا کہ ہم کسی اور طرف نکلیں یہ جو سیٹ جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے اس کا تھوڑا سا تذکر چاہ رہا ہوں کہ کون سپلے چل رہے اور کیا جی بال میں معافی چاہت ہوں بڑے دیر سے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہی بن بار تو راج آپ نے سیٹ پہ پکڑ لیا ایکشلی یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی یہ بیسی ابھی سٹارٹ ویب سیریل کی طور پہ میں اس کو لے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہوا نہیں ہے آئیڈیا یہ ہم کہہ سکتے ہس ہس کا نام ہے ہس میں کیا ہوگا سیٹ کوم میں میں ساری چیز تو نہیں بات بتاؤں گا لیکن سٹ کوم بھی ہے اور چلیں آگے اس میں کچھ ایسا ہوگا جو اس سے پہلے انڈو پارک میں ایسا نہیں ہوا انشاءاللہ ایسا نہیں کہ ایسی چیز ہوگی کہ یہ ایک نئی چیز ہوگی اس میں بہت ساری چیز کو امرز کر بنایا وہ ان کو ضرور پسند آئے گا اس میں دیکھیں ہم صرف اس کو تفری نہیں رکھیں گے لوگوں کو ہنسنے کا موقع بھی ملے گا اور بہت ساری غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی ہم نے جو گفتگو میں ایک بات کی تھے کہ میڈیا وار بھی چل رہے تو میں جو اپنے آپ ایک فرض سمجھتا تھا یا قرض سمجھتا تھا کہ مجھے قرض اتارنے کا اس سیریل کے اس ٹٹکم کے طرح یا اس سیریل کے طرح ایک موقع مل رہے ہے صحیح صحیح کہ ایک جو لوگ دوسرے ہمارے ممالک کے لوگ ہیں کس طرح ہم پر اپنی سوچ کو مسلط کر رہے ہیں ہمارے ہیروز کو زیرو کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ہمارے کام سے کیڑے نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے اللہ ان کا اپنا کام دیکھ تو وہ چرپہ ہوتا ہے بالکل صحیح مطلب تاریخ کو درست کرنے کی طرف آپ کا یہ قدم ہے اور دوسرے پال جیسے وہ کہا جاتا ہے جیسا سوال اس کو اس بیس میں جواب دیا جائے تو بڑا خوبصورت ہوتا لوگ آج کل دراما انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو اس انٹرٹین میں اگر ان کی اسلاح بھی ہو جائے تو میرا فرض پور ہو ہے کمال کے چیز ہیں اور اصل میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اختتام کو پہنچ رہے انشاءاللہ پھر بھی کسی اختتام کو زحمت دے گے ناظرین امترم اس کے ساتھ ہی آج کے پرگیام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ منا برطی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ